بسم اللہ الرحمن الرحیم تختی نمبر چار حرکات اس تختی کا نام ہے حرکات والی تختی اب حرکات کسے کہتے ہیں؟ تو زبر، زیر، پیش زبر کو بھی حرکت کہتے ہیں زیر کو بھی حرکت کہتے ہیں پیش کو بھی حرکت کہتے ہیں یعنی یوں سمجھ لیں کہ زبر کا دوسرا نام حرکت ہے زیر کا دوسرا نام حرکت پیش کا دوسرا نام حرکت تو زبر، زیر، پیش تینوں کو حرکت کہتے ہیں اور تینوں کو اکٹھا بولیں گے تو حرکات کہتے ہیں اور حرکت والے حرف کو متحرک کہتے ہیں متحرک حرف کو لمبا نہیں کرتے اس تختی میں زبر، زیر، پیش اسی پہ سارا سبق ہے اور اس تختی میں جب حرف شروع کریں گے ہم تو اس وقت اس حرف کو ہم ایسے پڑھیں گے جیسے کہ ہم نے پہلی تختی میں پڑھا یعنی حرف کی ادائیگی پوری ہوگی اور اس کے بعد جب رواں میں اس تختی کو پڑھیں گے تو اس وقت اسی تختی کے مطابق اس حرف کو ہم لمبا نہیں کریں گے مثال کے طور پہ غین زبر غا یہ ہے تو اب جب شروع کرنا ہے ہم نے تو اس کو یوں پڑھیں گے غین پورا حرف بول کے اور آخر میں غو لمبا نہیں کریں گے یعنی یوں سمجھ لیں کہ ایک جوڑ ہوتا ہے ایک رواں ہوتا ہے جوڑ میں حرف ہم یوں پڑھیں گے جیسا کہ پہلی تختی میں پڑھا اور رواں میں حرف ہم اسی تختی کے مطابق پڑھیں گے جون سے تختی ہم پڑھ رہے ہیں اب یہ تختی نمبر چار ہے تو جوڑ نکالتے وقت ہم پڑھیں گے غین زبر یہ جوڑ ہو گیا اب رواں کیا بنا اس کا غو ہم نے پڑھا تھا کہ حرکت والے حرف کو لمبا نہیں کرتے متحرک کہتے ہیں حرکت والے حرف کو متحرک کہتے ہیں متحرک حرف کو لمبا نہیں کرتے تو آخر میں ہم پھر لمبا نہیں کریں گے جب رواں پڑھیں گے جوڑ میں حرف ایسے پڑھیں گے جیسے پہلی تختی میں اور جب رواں کی باری آئے گی تو اس وقت جون سے تختی ہم پڑھ رہے ہیں چار ہے پانچ ہے چھے ہے جون سے تختی ہے اسی تختی کی مطابق جو اوپر ہم نے تعریف کی ہوگی اس کی مطابق اس حرف کو پڑھیں گے دوسری چیز علیف اور حمزہ کی پہچان حمزہ کبھی تو اپنی شکل میں آتا ہے اور کبھی یہ حمزہ علیف کی شکل میں آتا ہے حمزہ کی اپنی شکل وہ تو بلکل آسان سی ہے پہلی تختی میں سب سے آخر میں یا سے پہلے جون سے حمزہ کی شکل ہے تو وہ حمزہ اپنی شکل میں ہے کبھی حمزہ اپنی شکل میں ہوتا ہے تو وہ واضح پتہ چال جاتا ہے کہ یہ حمزہ لکھا ہوا ہے اور کبھی حمزہ علیف کی شکل میں آتا ہے تو وہ کیسے پتہ چلے گا کہ اب یہ حمزہ علیف کی شکل میں آیا ہوا ہے تو اس کے لئے یہ ذہن میں رہے کہ اگر اس علیف کی اوپر یا نیچے کوئی حرکت آئی ہوئی ہے یعنی زبر ہے زیر ہے یا پیش ہے یا جزم ہے وہ آگے آئے گی کوئی حرکت یا جزم آئی ہوئی ہے تو پھر وہ علیف نہیں ہو گیا بلکہ اس کو حمزہ پڑھیں گے حمزہ کبھی اپنی شکل میں آتا ہے جیسا کہ اس کی شکل واضح ہے اور کبھی یہ حمزہ علیف کی شکل میں آتا ہے یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ حمزہ علیف کی شکل میں ہے تو علیف کی اوپر جب حرکت آ جائے گی زبر کی حرکت ہو یا زیر والی یا پیش والی یا جزم آ جائے تو پھر اس کو علیف نہیں پڑھتے بلکہ اس کو حمزہ پڑھتے ہیں اور جب وہ حرکت ہٹا دیں خالی علیف رہ جائے جیسا کہ تختی نمبر ایک کے شروع میں ہم نے پڑھا ہے علیف اب اس کی اوپر نیچے کوئی چیز نہیں ہے تو وہ علیف ہے لیکن یہ تختی نمبر چار جہاں سے شروع ہو رہی ہے تو یہ جو علیف ہے اس کو ہم علیف نہیں پڑھیں گے کیونکہ اس کی اوپر نیچے حرکت آئی ہوئی ہے اس کو ہم حمزہ پڑھیں گے تو یہ حمزہ علیف کی شکل میں ہوتا ہے حمزہ زبر ا حمزہ زیر ا حمزہ پیش ا ا ا ا اس کو لمبہ نہیں کرنا ا ا ا یوں نہیں پڑھنا اس کا یہ بھی ذہن میں رہے جھٹکہ بھی نہیں لگانا یہ غلط طریقہ ہے یوں جھٹکہ لگ رہا ہے تو جھٹکہ نہیں لگانا ہ ہ ہو ایسے پڑھنا ہے عین زبر عین زیر عین پیش ع ع ع ع ع اس تختیر نمبر چار میں حروف کی جو ترتیب ہے شروع میں وہ حروف حلقی کے اعتبار سے ہے حروف حلقی چھے ہیں حمزہ ح عین ح غین خ تو اسی ترتیب سے یہ حروف شروع میں لکھے گئے ہیں حروف حلقی کی ترتیب سے ح زبر ح ح زر ح ح ح ح ح ح ح ح ح پتلی ح ع غین زبر غ غ غ زر غ غ غ غ غ غ غ خ خ زبر خ خ زر خ خ ش خ خ خ خ خو قوف زبر قوف قوف زرقی قوف فشق قوف قی قوف اب قوف موٹے عروب میں سے ہے اور عروب قلقلہ میں بھی ہے تو ساتھ ساتھ یہ زید بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ حرف کون سے عروب میں سے ہے پہلی تختی کے آخر میں یہ عروب بھی ذہن میں ہونے چاہیے کہ یہ عروب قلقلہ ہیں اور یہ عروب حلقی ہیں یہ عروب ملون ہیں یہ موٹے عروب ہیں یہ نرم عروب ہیں یہ چیز بھی ذہن میں رہے تو قوف موٹے عروب میں سے بھی ہے اور عروب قلقلہ میں سے بھی ہے قوف زبر کا پہلی تختیب بتلایا تھا کہ اس کو کیاف نہیں بولنا کاف کاف زبر کا کاف زیر کی کاف پیش کو ک کی کو جیم زبر جا جیم زیر جی جیم پیش جو جا جی جو شین زبر شا شین زیر شی شین پیشو شا شی شو یا زبر جا یا زیر جی یا پیش جو یا جی جو جواد زبر جا جواد زیر جی جواد پیش جو جو لام زبر لا لام زیر لی لام پیش لو لا لی لو نون زبرنا نون زیر نی نون پیشنو نا نی نو را زبر را زیر را بشرو را ری رو طا زبر طا زیر طي طا بشت ط طي ط دل زبر دل زیر دی دل پیش دو د د دو طا زبر طا زیر تی تا پیشتو تا تی تو سواد میں نے بتلایا تھا شروع میں کہ اس تختی میں ایک جوڑ ہوتے ہیں اور ایک روان جوڑ میں حرف ہم یوں پڑھیں گے جیسا کہ ہم نے پہلی تختی میں پڑھا اور روان میں جون سی تختی چل رہی ہے اسی تختی کے مطابق پڑھیں گے اب یہ تختی نمبر چار چل رہی ہے تو جوڑ میں پڑھیں گے سواد زبر سواد پورا پڑھیں گے جیسا کہ پہلی تختی میں پڑھا یہ جوڑ ہو گیا اب روان کیا بنا اس کا سو یہ روان پڑھا بنا اور اس کو لمبا نہیں کریں گے کیوں کہ تختی نمبر چار چل رہی ہے اور اس میں ہم نے پڑھا ہے کہ زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں حرکت والے عرف کو متحرک کہتے ہیں متحرک عرف کو لمبا نہیں کرتے ہیں سواد زبر سو سواد موٹی غروب میں سے بھی ہے سیٹی والی غروب میں سے بھی ہے سواد زیر سی سواد پیشو سوا سی سو سین زبر سا سین زیر سی سین پیشو س سی سو س زبر زا س زر زیر زی س پیشو س زی زو س زی زو زا زر زا زبر زا زیر زی زا پیشو زا زی زو اور یوں ہر خانے میں جوند سے حرف ہے تو وہ الہدہ سانس میں پڑھا جائے تو زیادہ واضح ہوتا ہے اور اگر جوں پڑھا جائے زازیزو ساسیسو ایسے پھر وہ واضح نہیں ہوتا تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہر خانے والا حرف الہدہ الہدہ سانس میں پڑھا جائے سازبر س سازیر س سابسو س سی س فازبر ف فازیر فی فابش ف فی ف اب فا یہ ہنٹو والے حروب میں سے ہے تو اس تختی کے آخر میں ہنٹو والے حروب ہیں فا واؤ با میم یہ ہنٹو والے حروب میں ہیں واؤ زبر و واؤ زیروی واؤ پیش و وا وی واؤ جب بھی ادا کرنا ہو تو اس پہ ہنٹ گول ہوتے ہیں جب ہنٹ گول نہیں ہوگے تو اس کی ادائی کی صحیح نہیں ہوگی با زبر با با زیر بی با پیش بو با بی بو میم زبر ما میم زیر می میم پیش ما ما می مو با زیر بذی واوهو می دوییویییییییییات